انجوائی دھا لیٹل تھنگزی لائف بکوز ون ڈی یو لکھ بیک ان ریالائز دھا لیٹل تھنگز کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کچھ چیزوں کی اہمیت بلکل ہی نہیں تھی جیسے کہ یہ ہمارے شہروں کی رونک دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت ہی نارمل تھیں اور پھر ہماری زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ یہ چیزیں ہم سے چھن گئیں ہم اپنے گھروں تک محدود ہو گئے اور دوستوں اور رشتہ داروں کی باتیں اور ملاقاتیں میسیج تک محدود رہ گئے لیکن میں ہمیشہ سے مانتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں اچھا یہ تھا کہ ہماری زندگی کے کچھ ایسے کام تھے جن کو کرنے اور دیکھنے کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اور ہمارے گھروں کے کچھ ایسے کام تھے جن کو ہم نے کبھی کرنے کا سوچا ہی نہیں ہا تو اس لوگ ڈان میں بہت سارے لوگوں نے کچھ ایسے کام سکھے جو اگر یہ لوگ ڈان وغیرہ نہ ہوتا تو ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہوتا یہ کام سیکھ لے گا اور میں نے بہت سارے کام سکھے جیسے کہ میں نے اپنے اپنے ایڈیٹنگ سکلز پر بہت کام کی اور کچھ ایسے ایفیکٹ سکھے جو میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں یوز کروں اور میرے کچھ ایسے دوست ہیں اور ہمارے کچھ ایسے سبسکرابر ہیں جو ہمارے کچھ ایسے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس کارنٹین کو کیسے پروڈکٹیو بنائے تو دیتے ہوں وہ کیا کہتے ہیں تو میں نے اس کارنٹین یا لکڈاون کے اندر بھائی کوکنگ سیکھی ہے تو یہ میں آپ کو ہندر پرسن ہو کے کہہ ساتھا ہوں کہ کہ لوگ ڈاکڈاون یا کارنٹین نہ ہوتا تو میں نے تو کوکنگ بلکل نہیں سیکھنی تھی تو میرے لئے تو یہ کارنٹین پروڈکٹیو ثابت ہوئے تو ہاں میں نے اس کارنٹین کے اندر کارنٹین سیکھی ہیں اور کارنٹین سیکھی ہیں ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ کارنٹین میرے لئے پروڈکٹیو ثابت ہوئی وقت چاہے کیسا بھی ہو انسان اسے کچھ نہ کچھ سیکھتے اسی طرح سے اس وقت میں میں نے بھی کافی کچھ سیکھ ہے جیسا کہ اپنی ذات کو پہچاننا بڑا مشکل سا کام لگتا ہے لیکن میں نے کام کرنے کی کوشش کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں انجوائے کرنا سیکھی ہیں کچھ ڈیشز بنانا سیکھی ہیں اور یہ تھوڑا بہت ہیر گٹ جیسا بھی ہے یہ سیکھ ہے اس کے بعد ہر کسی سے دور رہ کر پاس رہنا سیکھ ہے اور بھی بہت کچھ سیکھ ہے لیکن ابھی کے لئے اتنا ہی تو دیکھا آپ سب نے کیسے کچھ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے اس ٹائم کو یوز کر کے کچھ پروڈکٹیف سیکھا ہے اس کارنٹین میں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا اس کارنٹین میں کچھ پروڈکٹیف یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ اور ایک چھوٹا کا میسیج میں نے دینے کی کوشش کی کہ کچھ چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمیں کبھی بھی ان کو فور گرانٹری نہیں لینا چاہیے اور ان کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لئے تو یہ تھا میرا آج کا میسیج اور میرا ولوگ اسے ایک ساتھ ملتا ہوں میں آپ کو اپنے انگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ